بھلیاں چندیاں بھالیاں فلموں تک پہنچیں اور فلموں میں کتنی کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد اس کو قتل کس نے کیا بے رہیمی کے ساتھ اس کی قتل میں کون لوگ ملوث تھے آج اس ویڈیو میں اس کے قاتلوں پر سے میں پردہ اٹھاؤں گا دوستو آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے کومنٹ باکس میں بھی ضرور لکھنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو دوستو اداکارہ نادرہ کی ماں کا نام تھا نصیمہ اختر اور نصیمہ اختر جو تھی وہ بزار حسن جینے کے ہیرہ منڈی کی ایک مشہور رکاسہ تھی اس کی شادی کسور کے اکبر بھٹی سے ہوئی اور ان میں سے پانچ ان کے بچے ہوئے اس شادی میں سے جن میں دو بھائی اور تین بہنیں تھی اور نادرہ کی پیدائش ہوئی تھی 1968 لاہور میں پھر دوستو نادرہ نے نادرہ کی والدہ نصیمہ اختر نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی اور اس کے بعد نادرہ کی جو خالہ تھی جس کا نام تھا سینہ بی بی ان کا تعلق بھی چونکہ بزار حسن سے تھا تو اس نے نادرہ اور اس کی چھوٹی بہن گڈی کو ساتھ لیا اور یہ بزار حسن جنہی کے ہیرہ منڈی میں آگئی اور ان دونوں بہنوں کی پرورش کرنی شروع کر دی اور نادرہ کو بہترین قسم کا رکس سکھانا بھی شروع کر دیا اب نادرہ جب جوان ہوئی تو وہ بہترین رکاسہ بنی ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے رکس کے جو چرچے تھے وہ پاکستانی فلم انڈسٹری تک بھی جا پوچے اب ہدایتکار یونس ملک جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک مشہور و معروف اور تجربہ کار ہدایتکار تھا تو اس نے اس وقت کی مشہور فلم ایکٹریس انجمن کو گھر کا راستہ دکھانے کے لیے اس نے نادرہ کا رکھ کیا اور وہ نادرہ کو فلم انڈسٹری میں لے آیا اب اس کی جو فلم تھی جس میں نادرہ کو اس نے کاسٹ کی وجہ نادرہ کی پہلی فلم تھی اس کا نام تھا آخری جنگ جو کہ انی سو چھاسی میں ریلیز ہوئی اس فلم میں اس نے نادرہ کے ساتھ اداکارہ نیلی کو بھی کاسٹ میں شامل کیا اور اس فلم نے سلور سکرین کی اوپر شاندار کامیابی حاصل کی اور زبردست بزنس کیا اس کے بعد نادرہ کا جو فلمی سفر تھا وہ باقیدگی سے شروع ہوا اور نادرہ کو سپر ہٹ کامیاب فلمیں ملیں ان فلموں میں جو مشہور فلمیں ہیں توفہ آخری جنگ مفرور وطن کے رکھوالے دولت کے پجاری اور مولا بخش دوستو نادرہ کو انیس سو بیانوے اکانوے میں سوئی نادرہ کو انیس سو اکانوے میں فلم وطن کے رکھوالے کی وجہ سے نگار اوارڈ سے حکومت پاکستان کی جانب سے نگار اوارڈ سے نوازا گیا اور دوستو میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ نادرہ جو تھی وہ واحد اداکارہ تھی پاکستان فلم انڈرسٹری کی جو کہ فلموں میں آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ امیر تھی وہ پہلے دن سے ہی فلم اسٹیوڈیوز میں شوٹنگ کے لیے اپنی ایک زبردست گاڑی کی اوپر آیا کرتی تھی مہنگی ترین گاڑی کی اوپر آیا کرتی تھی اور اس نے جو لباس تنزیب کا رکھا ہوتا تھا جو اس کے زیورات ہوتے تھے جو اس کے جوتے ہوتے تھے حقیقت بات ہے اس کا پوری پاکستان فلم انڈرسٹری میں کوئی سانی نہیں تھا اور اتنا مہنگا لباس اور اتنا مہنگا زیور کسی پاکستانی فلم می ہیروین نے نہیں پینا جتنا کہ نادرہ نے پینا تھا تو دوستو نادرہ نے انیس سو بیانوے میں ایک مشہور بزنس مین ملک اجاز حسین سے شادی کر لی اب اس شادی سے نہ تو نادرہ کے گھر والے خوش تھے اور نہ ہی ملک اجاز حسین کے کہانی کو دوستو آگے پڑھاتے ہیں کہ نادرہ قتل کیسے ہوئی تو لاہور کی ایک لبرٹی مارکیٹ میں رات کا ڈینر کرنے کے بعد نادرہ اس کا شوہر نادرہ کے دو بچے اب نادرہ کے اجاز حسین سے دو بچے تھے بچی کا نام رباب تھا اور بیٹے کا نام حیدر علی تھا تو رات کے وقت لبرٹی مارکیٹ میں کھانا کھانے کے بعد یعنی کہ ڈینر کرنے کے بعد نادرہ اس کی ماں اس کا شوہر اور اس کے دونوں بچے گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک دوستو نادرہ اس کا شوہر اس کے دونوں بچے اور اس کی ماں چھے اگست انیس سو پچانوے کی رات کو لاہور کی لبرٹی مارکیٹ سے ڈینر کر کے یعنی کہ رات کا کھانا کھا کر گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک اس کے شوہر ملک اجاز حسین نے گاڑی جو تھی ایک سنسان سڑک کی اوپر ڈال دی اب دوستو میں آپ نے میری اس بات کو سننا ہے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس کا قاتل کو ہونے سنسان سڑک کی اوپر ڈال دی اچانک آگے گئے ہیں تو اچانک دو موٹر ساکر سوار آئے ہیں انہوں نے گار کو روکا اور روکنے کے بعد جس سائٹ پر نادرہ بیٹھی ہوئی تھی اس سائٹ کا شیشہ گاڑی کا توڑا اور توڑنے کے بعد انہوں نے پانچ فائر نادرہ کو مارے جن میں سے تین فائر جو تھے وہ نادرہ کے موں اور سر میں لگے یعنی کہ چہرے کے اوپر جس سے نادرہ شدید زخمی ہو گئی گوریوں کے آواز سننے کے بعد اس سنسان سڑک کی اوپر لوگوں کا رشت لگ گیا تھوڑی دیر بعد نادرہ کو سیول سرویسز ہسپتال لاہور لے جایا گیا لیکن جب ڈاکٹروں نے اس کو چیک اپ کیا معاینہ کیا تو نادرہ راستے میں دم توڑ چکی تھی اب دوستو اس بات میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایک تو نادرہ کے گھر والے اور اس کے شوہر کے گھر والے اس شادی سے خوش نہیں تھے دوسرا پوائنٹ کہ اس کے شوہر نے گاڑی کیوں سنسان سڑک کی اوپر ڈالی تیسری بات یہ ہے کہ صرف فائر جو تھے وہ نادرہ کو لگی نہ ہی اس کے بچے کو کوئی خراش آئی نہ کوئی اس کے شوہر کو کوئی خرون جائی نہ اس کی والدہ کو کوئی خرون جائی تو یہ صرف نادرہ کی باڈی کی اوپر اس نے کیوں ہٹ کیا تو ضرور اس میں اکثر سمجھنے والے اور جاننے والے اور اکل ماند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے دوستو بعد میں کیا ہوا پھر دوستو قتل کے اس کیس کو ڈکیتی کی واردات میں ڈھالا گیا کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی اور اس کو ڈکیتی کی واردات میں ڈھال کر ہمیشہ کے لیے اس قسی کو بند کر دیا گیا دوستو نادرہ نے پاکستان فلم انڈسٹری میں ساٹھ فلموں میں کام کیا اور 51 فلمیں جو تھیں وہ منظر عام پر آئیں اور باقی جو 9 یا 10 فلمیں تھیں وہ باکس آفیس میں دفن ہو کر رہ گئے دوستو ایک نادرہ نے سلطان رائی صاحب کے قاتل بھی آج تک نہیں ملے اور بھی پاکستان کی کئی اداکار آئے ہیں اور اداکار ہیں جن کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چلا تو ان کے پیچھے کسی مافیا کا کردار ہے یا ان کے گھر والے دشمن ہیں تو دوستو ضرور کوئی نہ کوئی قریبی بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی کی جان لیتا ہے ورنہ دور والے بندوں کو کسی سے کیا دشمن ہمیشہ قریب کے بندوں کو زیادہ مفادات ہوتے انہی کو حسد ہوتے انہی کوئی جیلس ہی ہوتی ہے تو آپ نے دوستو اپنے کومنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ نادرہ کا قتل کس نے کیا ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات ہو تو دوستو میں آپ کے کومنٹ کا ضرور انتظار کروں گا سعید نادرہ کو جیلس اللہ حافظ